اللہ علیہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن جعمل مسقال زرزت خیرن یرا فمن جعمل مسقال زرزت شیرن یرا آج کل کرونا وائرس کی جو خطرناک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے یہ وبائیں بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک خطرناک آزمائش ہے اس آزمائش میں کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں کچھ نہ کرنے کے کرنے کا کام یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے توبہ اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں یا اللہ اس وبا کو ٹال دیجئے ہٹا دیجئے اس کے نقصانات سے ہمیں بچا دیجئے اپنے گناہوں سے اعتبار استغفار بھی کریں اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور جو سنتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اپنانے کا احتمام کریں خاص طور سے ان سنتوں کا ضرور احتمام کریں اور فوری احتمام کریں جن کا تعلق ہماری حفظانے سے حد سے ہے یہ دیکھا جائے کہ بیماری پھیلتی کیوں ہے فنی طور پر طبی طور پر تو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ فلا فائرس ہے فلا بائرس ہے یا فلا جراسیمیں پھیل کے ہیں لیکن جراسیم کو پھیلایا کس نے ہے کیوں پھیلایا ہے وائرس کیوں پھیلا کس نے پھیلایا ہے اس کو کس کی قدرت سے یہ چلا یہ بھی تو دیکھیں یہ بھی تو وائرس بیت اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے یہ کس نے پیدا کیا اس کو پیدا کرنے والا اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے شفا دینے والا بھی وہی ہے زندگی دینے والا بھی وہی ہے موت دینے والا بھی یہی ہے سب کچھ اسی کے پاس ہے اسی سے مانگو اسی کے طرح رجوع کرو اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی کا لا عمل ایسا بتا دیا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے پر ہمیں ان کی دعیات مل جاتی ہیں ایک خاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاؤں کے بارے میں بتلائی ہے اور وہ یہ کہ یہ سننے ابن مادر کی روایت ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ پانچ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے سرائیں بھی پانچ مقرر ہیں ان میں سے ایک ہی ہے جو ہی سوٹ خاص طرح سے ہمیں تبدو طلب ہے کہ فہاشی کھلم کھلا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی فہاشی اور ریانی کسی قوم میں پھیلتی ہے یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا یہ ریانی اور فہاشی کا عمل ہونے لگتا ہے تو ان کے اندر وبائیں پھیلتی ہیں اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں تو کبھی ان کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی تھی نے کبھی دیکھی تھی انتنا ہی بیماریاں آتی ہیں آج کل ہم اسی کا شکار ہے کرونا وائرس کے جو بیماریاں آ رہی ہیں کسی کو نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے کس وجہ سے آتا ہے تو ان میں ایک بنیادی سبب ہمارے گناہوں کے اور فہاشی اور ریانی کا بھی ہے یہاں تو در حقیقت اسلامی تعلیمات میں ساری کے ساری تعلیمات ہی ایسی ہیں جو وبائوں کو روکنے والی اور بیماری کو ختم کرنے والی ہیں اب یہ حرام حلال کھانے میں کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط ہے اسلام میں فلا چیز کھاؤ فلا چیز نہ کھاؤ تو بہت ساری چیزوں سے تو اسے میں بچا دیا گیا ہے جو ذہا نے صحت کی چیزوں کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے جو ذہا نے صحت کے خلاف ہوں ان کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے زندگی کے تمام عامال ایسے کر دیا گئے ہیں جس سے جمعاریاں پھیلے ہیں مثلا یہ کہ پانچ وقت میں وضوک کرنا یہ بھی لازمی پانچ مرتبہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونا سندت ہے کھانے کھانے کے بعد ہاتھ دونا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دونا اور کن لی کرنا سندت ہے کھانے کے بعد ہاتھ دونا سندت ہے چنانچہ یہ سلسلے میں کچھ احادیث ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ایک عمل یہ ہے سنتیں ہیں کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا حضورت 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 خصوصی تعلق ہے مثلا ایک یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کلی کرنا ہاتھ دونا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دونا اور کلی کرنا سنت ہے آج کل یہ سنت ہماری تقریبات میں تقریباً ختم ہو گئی ہے شادی بیعہ کی تقریبات اور کھانے کی دعوتوں میں کھانے آلہ سے آلہ ہوتے ہیں لیکن ہاتھ دونا کا اور سکرلی کرنا کا انتظام نہیں ہوتا تو اس طرح ایک طرح اس طرح توجہ ضروری ہے اور دوسری بات ہی ہے کہ اپنے گھروں میں بھی شادیوں میں بھی اس کا اعتمام کریں اور ایک سنت یہ بھی ہے بلکہ وہ تو واجب بھی ہے کہ جب کوئی چھیکنے والے چھیکے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے اور سننے والوں پر واجب ہے کہ وہ جرہ مکلہ کہیں اس کا اعتمام کیا جائیں بلکہ چھیکنے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب شریفہ تھی کہ جب کبھی آپ کو چھیک آتی تو آپ چہرے کو پر دھاپ لیتے تھے کسی خبر وغیرہ سے اور چھیکنے کے آواز کو پست کر دیتے تھے اور پھر ان تمام سناؤتوں پر عمل کرنے کے ضرورت ہے صاف صفائی ستھرانا رکھنا ضروری ہے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے بیماری پھیلے المسلم من صلیم المسلمون ملی سانی و جدی مسلمان وہ ہو چاہے جس کے زبان اور خاصتے دوسروں کو تقریب نہ پہنچے اگر آپ کے کسی عمل سے بیماری پھیلتی ہے وائرس پھیلتا ہے تو آپ بھی مجرم ہو جائیں گے اگر آپ کے کوشش جانستاگر کریں گے اور تقریب کو دور کرنا ستر سے کچھ اوپر شعب ہے اسلام کے ان میں سے ایک یہ ہے کہ راستے سے تقریب کی چیز ہٹا دو کوئی تقریب کی چیز ہو اس کو ہٹا دو گندگی کو چیز پھیلا پھیلا دیتے ہیں لوگ مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ پھیلا بھی دے پھیلا بھی دیتے ہیں حالکہ اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کچھ نے پھیلا بھی دیا تو اس کو ہٹاؤ اس پر عمل کرنا چاہیے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہدایات آئی ہیں انسانی زندگی کی ان کو پنانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ میں اس کے توفیق عطا فرمائے حفظان سید کے جو اصول ڈاکٹر سائبان بتاتے ہیں ان کے بھی بابندی بہت ضروری ہے اور جو ہدایات حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں ان پر بھی حکومت احتوام کے ساتھ ضرورت ہے قرآن کرنے کی لیکن خوف و حراس پھیلانا یہ بھی غلط بات ہے بیکار کی باتیں خوف و حراس ٹھیلا کر لوگوں میں پریشانی کرنا یہ بھی حرامت ہے ناجائز ہے بات ہو کرنی چاہیے جو چیز تولی ہو جسے لوگوں کو راحت میں لیتا ہے اگر کوئی خلانہ خاصتا کوئی بیمار ہو بھی تو اس کو درانے کی بجائے اس کو تسلی کے در انطلاب کرنا چاہیے علاج کی طرف فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں انتباہ باب اعبور کی توفیق عطا فرمائے وآخر دیوانا عالی الحمد بلہ رب العالمین www.tarsquran.com